اور دنیا تیسر وشوت کی آہٹ سے دہشت میں ہے تو پڑوسی ملک پاکستان میں راجنے تک یدھ چل رہا ہے وپکش عمران سرکار کے خلاف سنصد میں عوشواس بستاپ پر متدان چاہتا ہے عمران اپنی ہی پارٹی کے سنصدوں کی بغاوہ جھیل رہے ہیں وہی آرمی بھی عمران کے خلاف ہو گئی ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ستہ اب کس کے ہاتھ میں ہوگی پاکستان کا نیا پردھان منتری کون ہوگا پاکستان میں سب سے بڑا سیاسی یدھ چل رہا ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان حیران ہے پریشان ہے عمران سرکار کا سب سے کٹھن انتہان ہے اسلام آباد میں آسمان میں منڈراتا سین نے ویمان ہے اور پاکستان کی راجنیتی میں آیا بہت بڑا توفان ہے عمران خان کی کرسی کسی بھی وقت جا سکتی ہے کسی بھی وقت پاکستان سے تختہ پلٹ کی خبر آ سکتی ہے ربیوار آدھی رات کو جب پوری دنیا سو رہی تھی تب پاکستان کے سیاسی سینٹر اسلام آباد کی نید گائب تھی گجب کی سیاسی حل چل تھی مارتھن ملاقاتوں کا دور تھا تختہ پلٹ کی آہٹ تھی پردھان منتری عمران خان کے چہرے پر خبرہ ہٹ تھی آدھی رات کو عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم سے سلام اشورہ کیا پاکستان کے راجعبتی آریف علوی نے عمران خان کے گھر بنی گالا پہنچ کر لمبی بات چیت کی پاکستان کی عمران سرکار چوترفہ گھر چکی ہے عمران خان کے کرسی بچانے کی لگ بگ ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے وپکش عمران سرکار کے خلاف حملے شروع کر چکا ہے وپکش عوشواس پرستاؤلا چکا ہے وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے عوشواس پرستاؤں پر چرچہ کے لیے پچیس مارتھ کو نیشنل اسمبلی کی بیٹھک بلائی آمی پاکستان سرکار کے خلاف ہو چکی ہے پاکستان کے آمی چیف باجوا ماننے کو تیار نہیں ہے تین ڈیٹارڈ جنرل باجوا کو منانے میں ناکام ہو چکے ہیں عمران کی پاٹی کے پاکستان ست اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ان تمام دشواریوں کے بعد پی اے موڈی کی نیتی کی تعریف کر عمران خان اپنے ہی گھر میں گھر چکے ہیں ہر کسی کی نظر اب پاکستان میں 22 سے 23 مارچ کو ہونے والے اسلامیک سہیوک سنگٹھن کے سمیلن پر ہیں اس بیٹھک میں کئی دیشوں کے ودیش منتری شامل ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کے بعد عمران خان کا ستہ سے بے دخل ہونا لگ بگتا ہے اپنے کرسی بچانے کے لیے عمران خان ہر ہتکنڈا اپنا رہے ہیں لیکن اس مہینے کے آخری تک عمران سرکار کے ودائی تیمانی جا رہی ہے بس سمجھ لیجئے بطور پی ایم عمران خان کی سیاسی ایننگ کا یہ لاسٹ اوور چل رہا ہے مانا جا رہا ہے